موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا محترم ناظرین اکرام اصول فقح سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقح سیکھیں اس سے پہلے کے درس میں ہم نے احکامِ تکلیفیہ کے اقسام میں سے چوتھی قسم کے بارے میں گفتگو کی جو کی مکروح ہے ہم نے مکروح کی تعریف کی اور مکروح کے سیغوں کا بیان کیا عام طور سے جو سیغے مکروح حکم کو بیان کرنے کے لیے قرآن و سنت کے اندر وارد ہوئے ہیں ہم نے ان سیغوں کا ذکر کیا انہی سیغوں سے متعلق ایک بہت اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حرام کے مسائل میں یہ بات ذکر کی کہ اگر کتاب و سنت کے اندر نحی کا سیغہ وارد ہوتا ہے تو وہ نحی کا سیغہ اصلاً خرمت پر دلالت کرتا ہے نحی کا سیغہ اگر مطلق طور سے وارد ہوا ہے اس کی کہیں پر کوئی تقعید نہیں ہے تو وہ جو ہے خرمت پر دلالت کرتا ہے لیکن اگر نحی کا سیغہ وارد ہے اور اس کے لیے کوئی قرینہ سارفہ موجود ہے تو وہ نحی خرمت پر نہ دلالت کر کے کراہت پر وہ سیغہ دلالت کرتا ہے جیسا کی مکروح کے اندر ہم نے ذکر کیا کہ اگر نحی کا سیغہ آیا ہے اس کے ساتھ کوئی قرینہ ہے اس مسئلے میں تو اس قرینے کی وجہ سے اس مسئلے کا حکم حرام نہیں ہوگا بلکہ مکروح ہوگا اور وہ قرینہ کبھی کبھی نصے سریح ہوگا اور کبھی وہ قرینہ شریعت کے عام قواعد سے لیا جائے گا ان قرینوں کا ذکر انشاءاللہ جب ہم دلالات الالفاظ میں آئیں گے تو وہاں پر تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا لیکن وہ قرینے جو نحی کے سیغے کو خرمت سے کراہت کی طرف لے جانے والے ہیں کیا ان قرینوں میں سے ایک قرینہ یہ بھی مانا جائے جیسا کی ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر آداب کے باب میں نہیں وارد ہے تو وہ نہیں خرمت کے لیے نہیں بلکہ کراہت کے لیے ہوتا ہے اور آداب کے باب میں اگر امر کا سیغہ وارد ہے تو وہ امر کا سیغہ وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہوتا ہے یہ قائدہ عام طور سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر آداب کے باب میں امر وارد ہے تو وہ استحباب کے لیے ہے اور اگر آداب کے باب میں نہیں وارد ہے تو وہ کراہت کے لیے ہے گویا کہ آداب کے باب میں وارد ہونا یہ قرینہ ہے یعنی جو عام قواعد ہیں شریعت کے ان قواعد کی روشنی میں کہ آداب کے باب میں نہیں یہ کراہت کے لیے ہے اور عمر آداب کے باب میں استحباب کے لیے ہے یہ قائدہ ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس قائدے کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے جس تفصیل کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ یہ جو قائدہ ہے کہ انہیو فی الاداب للکراہا والعمرو للستحباب یہ علا اطلاق ہی نہیں ہے بلکہ اس قائدے کے کچھ ذوابت ہیں کچھ قوائد ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے وہ قوائد اور ذوابت یہ ہیں کہ اگر آداب کے باب میں دیکھیں آداب سے متعلق جیسے وہ چیزیں جیسے ہمارے کھانے پینے سے متعلق جو ہمیں آداب بتائے گئے ہیں سونے جاگنے سے متعلق چلنے فرنے سے متعلق یہ سب چیزیں ان کا تعلق آداب سے ہے اگر آداب کے باب میں عمر وارد ہے یا نہیں وارد ہے اور اس کے ساتھ میں اس عمر یا نہیں کی مخالفت کرنے پر کوئی وعید وارد ہے تو آداب کے باب میں جو عمر ہے وہ وجوب کے لیے ہوگا اور آداب کے باب میں جو نہیں ہے وہ تحریم کے لیے ہوگا یعنی اگر اس حکم کی مخالفت کرنے پر کوئی وعید وارد ہے تو وہ عمر اور نہیں چاہے آداب ہی کے باب میں کیوں نہ ہو تو عمر وجوب کے لیے ہوگا اور نہیں یہ تحریم کے لیے ہوگی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے سے منع فرمایا اور کھانے پینے کا تعلق یہ آداب سے ہے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منع فرمانا یہ تو نہیں ہے تو کیا یہ کراہت کے لیے ہوگا ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے کیا اس کے ساتھ کوئی وعید کا بھی ذکر کیا ہے یا نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے منع فرمایا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ شیطان یہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے اس لیے مت کھاؤ پیو کیونکہ اس کے اندر شیطان کی مشابہت ہے اور شیطان کی مشابہت سے ہمیں منع کیا گیا ہے تمام مسائل میں ہر جگہ پر ہمیں شیطان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے تو گویا کہ یہ ایک طرح سے وعید ہے یہ آداب کے باب میں نہیں وارد ہوا ساتھ میں وعید بھی وارد ہوئی کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے اس لیے بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ پیو تو جب یہ وعید کے ساتھ میں یہ نہیں وارد ہوئی ہے تو یہ نہیں گرچہ آداب کے باب میں ہے لیکن یہ نہیں تحریم پر دلالت کرے گی گویا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ حرام ہوگا دوسری بات اگر جو عمر یا نہیں وارد ہوا ہے آداب کے باب میں اگر اس کی مخالفت کرنے پر کوئی وعید وارد نہیں ہوئی ہے پہلی صورت تو ہم نے ذکر کیا کہ اس کے ساتھ وعید بھی آئی ہے دوسری صورت کی اس پر کوئی وعید نہیں آئی ہوئی ہے تو اگر وعید نہیں آئی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کی مخالفت کرنے میں کوئی ضرر اور کوئی نقصان ہے یا نہیں اگر کوئی ضرر اور نقصان ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ ضرر اور نقصان عام ہے یا خاص ہے عام کا مطلب متعدی ہے دوسرے لوگوں کو بھی نقصان اور ضرر لاحق ہوگا یا وہ ضرر اور نقصان خاص ہے صرف کرنے والے کے ساتھ تو اگر وہ ضرر عام اور متعدی ہوگا دوسرے لوگوں کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے تب بھی یہ عمر وجوب کے لیے ہوگا اور نہیں تحریم کے لیے ہوگی گرچہ یہ آداب کے باب میں ہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں پیشاب پیخانے سے بنا فرمایا یہ آداب کے باب سے ہے اب راستے میں پیشاب پیخانہ کرنے سے ایسا نہیں کی صرف آپ کو نقصان لاحق ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں نقصان اور عذیت ہے تو اس کا نقصان اور اس کی عذیت متعدی ہے لہذا یہ جو نہیں ہے یہ خرمت کے لیے ہوگا نہ کی کراہت کے لیے اور اگر یہ جو نقصان ہے یہ متعدی نہیں ہے یہ نقصان خاص ہے جو شخص مخالفت کر رہا ہے یہ نقصان اسی کو لاحق ہوگا یعنی دوسرے لوگوں کو متعدی نہیں ہے تو ایسی صورت میں عمر استحباب کے لیے ہوگا اور نہیں یہ کراہت کے لیے اگر اس پر کوئی وعید وارد نہیں ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا کوئی نقصان ہے یا نہیں اگر نقصان ہے اور وہ نقصان عام ہے متعدی ہے دوسرے لوگوں کو بھی وہ نقصان لاحق ہوگا تو وہ عمر وجوب کے لیے اور نہیں جو ہے تحریم کے لیے لیکن اگر وہ مخالفت کرنے سے وہ جو نقصان ہے وہ اسی خاص انسان کو لاحق ہوگا دوسرے لوگوں کو متعدی نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ عمر استحباب کے لیے ہے اور نہیں یہ کراہت کے لیے ہے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ نہیں کراہت کے لیے ہے ایسا اس لیے کہ کسی انسان کو یہ اختیار ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف اور کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس کو تحمل کر جائے اور برداشت کر جائے یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جو نقصان خاص اس کو لاحق ہو رہا ہے وہ اس کو تحمل کر لے یہ اس کی اپنی مرضی اور اپنے اختیار میں ہے بشرتی کی وہ نقصان اتنا بڑا نہ ہو جس سے کی فساد لازم آئے اس کی مخالفت کرنے میں کسی پر کوئی نقصان نہ ہو یعنی اس پر کوئی وعید نہ ہو اس عمر اور نہی کی مخالفت کرنے میں کوئی وعید نہ وارد ہوئی ہو اور کوئی ضرر اور نقصان بھی نہ ہو کسی کے اوپر لیکن اس میں جو ہے نقص ہو یعنی جو کمال ہوتا ہے کمال کے لیے نقص لازم آئے یعنی اس میں صرف نقص لازم آ رہا ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی عمر استحباب کے لیے ہوگا اور نہ یہ کراہت کے لیے ہوگی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتہ یا چپل پہن کر چلنے سے منع فرمایا ہے چلنا یہ آداب سے اس کا تعلق ہے تو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتہ پہن کر کے چلنے سے منع فرمایا ہے تو اب ایک جوتہ پہن کر اگر کوئی چلتا ہے تو اس پر نہ تو کوئی وعید وارد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نقصان ہے جو شخص ایسا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ جب اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو یہاں پر نہیں یہ کراہت کے لیے ہے یہ تحریم کے لیے نہیں ہے لہذا یہ جو قائدہ ہے اس قائدے کے ذوابط اور اس کے جو استثناءات ہیں ان کو یاد رکھنا ضروری ہے یہ قائدہ مطلق طور سے تطبیق نہیں دیا جائے گا ہم کراہت کی بات کر رہے تھے مکروح کے مسائل بیان کر رہے تھے مکروح کا حکم کیا ہے جس طرح سے ہم نے واجب کا مندوب کا یا حرام کا حکم بیان کیا کی واجب کا حکم یہ ہے کی اس کے کرنے والے کو ثواب ملے گا چھوڑنے والے کو گناہ ملے گا اور حرام کے کرنے والے کو گناہ ملے گا چھوڑنے والے کو ثواب ملے گا اور مندوب کے کرنے والے کو ثواب نہ کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ملے گا تو مکروح کا کیا حکم ہے مکروح کا حکم یہ ہے کی مکروح کو چھوڑنے والا اگر اس کو امتصالا اور طاعتن چھوڑ رہا ہے تو اسے اس پر عجر اور ثواب ملے گا وَلَا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ لیکن مکروح کا ارتکاب کرنے والا مکروح کو کرنے والے کو گناہ نہیں ملے گا جو امتثالن کی قید ہے یہاں مکروح کے اندر بھی لگانا ضروری ہے جیسا کہ ہم نے واجب اور حرام کے اندر لگایا تھا کہ اگر کوئی انسان کوئی مکروح کام چھوڑ رہا ہے تو اس کو عجر اور ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ اطاعت کے جذبے سے اور امتثال کے جذبے سے اس کو چھوڑ رہا ہے اگر کوئی اوہی عادتن یا کسی اور سبب سے کوئی مکروح کام چھوڑ رہا ہے اس کو لینا دینا ہی نہیں ہے کوئی اس سے اس میں دلچسپی ہی نہیں ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ مکروح ہے اس کو دلچسپی ہی نہیں ہے یا کوئی اور سبب اس کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے تو یہ امتثال اور اطاعت نہیں ہوگی اور جب اطاعت نہیں ہے تو اس پر عجر بھی نہیں ملے گا اسی طرح سے مکروح کا کرنے والا اس کا ارتکاب کرنے والے کو گناہ نہیں ملے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکروح فیل اگر کوئی ارتکاب کر رہا ہے اس کا تو اسے گناہ نہیں ملے گا لیکن ایک مسلمان آدمی جو ہر وقت ہر لمحہ عجر و ثواب کا حریص ہوتا ہے اس کے لئے قطعن بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی مکروح کام کا وہ ارتکاب کرے تو کراہت والے جو مسائل ہیں اس کے باب میں تحاؤن کرنے کی اور غفلت کرنا یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے کیونکہ مکروح کام کو چھوڑنا اللہ رب العالمین کو محبوب ہے تب ہی تو اس کو مکروح کہا گیا ہے تو جو چیز اللہ رب العالمین کو محبوب ہے ہم کیوں نہ وہی کام کریں اور جب مکروح کام شریعت میں ناپسندیدہ قرار پایا ہے تو ہم اس کو کیوں کریں اور مکروح کام کی ارتکاب پر جو سزا نہیں سنائی گئی ہے یہ ایک طرح سے ہمارے ساتھ رحمت اور فضل کا معاملہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے ورنہ اگر ہم اس کو نہ کریں تو ہمیں عجر ملے گا اور اس کے علاوہ ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے ایسے کام جو مکروح ہیں اور یہ سوچ کر کے ان کو کرتے ہیں کہ چلو یہ تو مکروح ہے اس کو کرنے پر کوئی گناہ تو ملے گا نہیں اس لئے اس کو کر لیتے ہیں اس طرح سے ان کی عادت اس طرح ہو جاتی ہے مکروحات کا ارتکاب کرنے کی کہ بعد میں حرام کا ارتکاب کرنا ان کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے جس طرح سے کوئی چھوٹا کام کرتے کرتے آدمی کسی بڑے اور خطیر کام کا عادی ہو جائے بلکل اسی طرح سے جو مسلسل مکروحات کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ بہت خطرہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ایک دن محرمات میں بھی داخل ہو جائیں جس طرح سے سغائر کے بارے میں سغیرہ بناہوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو سغیرہ گناہیں بار بار کرتا ہے تو سغیرہ گناہ بسا اوقات وسیلہ بن جاتی ہے کبیرہ گناہ کرنے کا تو اس لئے ہمیں مکروح کو محض اس لئے اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو مکروح ہے اس سے حتمی طور پر نہیں رکا گیا ہے اور اس کے کرنے پر ہمیں گناہ نہیں ملے گا ہمیں مکروح سے بھی اجتناب کرنا چاہیے یہ مکروح کے کچھ اہم مسائل ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا اب اس کے بعد ہم پانچوی قسم میں داخل ہوتے ہیں پانچوی قسم یعنی احکامیں تکلیفیہ کے جن اقسام کے بارے میں ہم گفتگو ہماری چل رہی ہے ان میں سے پانچوی قسم ہے المباح مباح کے اندر بھی کچھ اہم مسائل ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ مباح ہے کیا مباح کا لغوی معنی کیا ہے مباح کا لغوی معنی ہے المعلن یعنی اعلان سے وہ چیز جس کا اعلان کیا گیا ہو اس کو مباح کہتے ہیں دوسرا معنی ہے اس کا المعذون فیہ یعنی وہ چیز جس کی اجازت دی گئی ہو وہ مباح ہے جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ اباہ بسر رہی اباہ بسر رہی اے آلنا بآلنہو یعنی اس کا راز اس نے اعلان کر دیا اس کا راز افشا کر دیا اسی طرح کہتے ہیں کہ اباحت لکا کذا میں نے آپ کو اس چیز کی اجازت دی تو مباح کا معنی لغوی معنی ہوتا ہے اعلان کرنے کا اور اجازت دینے کا مباح کا استلاحی معنی کیا ہے مباح کا استلاحی معنی ہے مَا خَيِّرَ الشَّارِعُ الْمُكَلَّفَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ بِحَيْفْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اَمْرٌ وَلَا نَحْيٌ لِذَاتِهِ مباح وہ ہے جس کے کرنے اور نہ کرنے کے لیے شریعت نے مکلف کو اختیار دیا ہے جس کے کرنے اور نہ کرنے کے درمیان شریعت نے مکلف کو اختیار دیا ہے جو انسان ہے مکلف شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہو تو اس کو کرو چاہو تو نہ کرو اگر اس طرح کی اجازت یا اس طرح کا اختیار شریعت نے دیا ہوا ہے کسی کام کے سلسلے میں تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ وہ مباح ہے بحیث لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اَمْرٌ وَلَا نَحْيٌ لِذَاتِهِ فِي نَفْسِهِ اس کے متعلق کوئی امر یا نہیں وارد نہیں ہوگی امر یا نہیں کا تعلق اس سے فِي نَفْسِهِ نہیں ہوگا اب تعریف کے اندر جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ہم ان کی شرح پر آتے ہیں مَا خَيِّرَ الشَّارِعُ الْمُكَلَّفَ بَيْنَ فِيْلِهِ وَتَرْكِهِ جب ہم نے کہا کہ شریعت نے جس کے کرنے اور نہ کرنے کے درمیان ہم کو اختیار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واجب اور مندوب اور حرام اور مکروح اس سے نکل گئے کیونکہ واجب کو کرنے اور نہ کرنے کا اختیار نہیں ہے بلکہ واجب کو کرنا ہے مندوب میں اختیار نہیں دیا گیا ہے بلکہ مندوب میں طلب کیا گیا ہے کہ آپ کرو تو بہتر ہے حرام میں اختیار نہیں ہے حرام سے روکا گیا ہے نہ کرنے کو طلب کیا گیا ہے اسی طرح سے مکروح میں بھی اختیار نہیں دیا گیا ہے بلکہ ہمیں مکروح کا ارتکاب کرنے سے روکا گیا ہے طلب کیا گیا ہے یہ اور بات ہے کہ اس کے کرنے پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا تو اس سے واجب اور مندوب اور حرام اور مکروح یہ خارج ہو گئے اس قید سے ہم نے تعریف کے اندر کہا کہ اس کے اندر فیل کا طلب نہیں ہوتا ہے کسی فیل کو طلب نہیں کیا گیا ہوتا ہے شریعت کی جانب سے تو جب فیل کو طلب نہیں کیا گیا ہے تو گویا کہ واجب اور مندوب آٹومیٹک اس سے باہر ہو گئے اور نہ ہی کسی فیل کو چھوڑنا طلب کیا گیا ہوتا ہے نہ تو کسی کام کو کرنا طلب کیا گیا ہوتا ہے نہ تو کسی کام کا ترک طلب کیا گیا ہوتا ہے اور جب کسی کام کا ترک نہیں طلب کیا گیا ہے تو حرام اور مکروح بھی اس سے باہر ہو گئے ایک کلمہ اس میں آیا ہے لذاتی لذاتی کا کیا مطلب ہے لذاتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مباح ہے المباح غیر مطلوب لذاتی وَلَكِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَطْلُوبًا لِغَيْرِهِ جو مباح ہے شریعت نے فی نفسی اس کو تو طلب نہیں کیا ہے کہ آپ کو اسے کرنا ہے لیکن بسا اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ مباح جس میں ہم کو اختیار دیا گیا تھا بعض حالات میں دوسرے اسباب کی بنیاد پر اسی مباح کو طلب کر لیا جاتا ہے تو جو مباح ہے وہ فی نفسی ہی مطلوب نہیں ہے فی نفسی ہی مطلوب نہیں ہے اس میں مکلف کو اختیار ہے چاہے تو وہ کرے چاہے تو نہ کرے لیکن بسا اوقات بعض دوسرے اسباب کی وجہ سے اسے طلب کر لیا جاتا ہے اور ایسا کب ہوتا ہے ایسا اس وقت ہوتا ہے جب وہ مباح کسی دوسرے جو ہے خکم کا وسیلہ ہو اگر مباح واجب کا وسیلہ ہے جیسا کہ ہم نے واجب میں ذکر کیا تھا کہ اگر کسی چیز کو کیے بغیر واجب کو نہیں کیا جا سکتا ہو تو اس چیز کو کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے چاہے وہ چیز مباح ہی کیوں نہ ہو تو اگر مباح یہ واجب کا وسیلہ ہے تو اس کا کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اگر مباح یہ حرام کا وسیلہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا یہ واجب ہو جاتا ہے اور یہ مسئلہ انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر کے بعد اور تفصیل کے ساتھ میں ذکر کروں گا مباح کی مثال ہم دیکھتے ہیں تاکہ اس کی تعریف اور اس کی صورت اور واضح ہو سکے جیسے کھانا پینا ہے کھانا پینا اس کا اصل حکم یہ ہے کہ یہ مباح ہے ہم کو شریعت نے ہم سے طلب نہیں کیا ہے کہ کھاؤ اور پیو اگر نہیں کھاؤگے تو گناہ ملے گا یا کھاؤگے تو سواب ملے گا کھانے پینے کا اصل حکم یہ اباحت کا ہے شریعت نے ہم کو اجازت دیا کہ تجارت کرو شریعت نے ہمارے اوپر یہ لازم نہیں قرار دیا ہے کہ نہیں تجارت کرو ہی اگر نہیں کرو گے تو گناہ ملے گا یا کرو گے تو سواب ملے گا تو گویا کہ اس کا حکم اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے ہمیں شریعت نے اختیار دیا ہے کہ آپ کی مرضی آپ چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو اور واضح رہے کہ یہ مباح کا اصل حکم ہے وساوقات وہ اپنے اصل حکم سے ہٹ جائے گا جیسا کہ ابھی انشاءاللہ اس کو ہم ذکر کریں گے تو مباح کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ جائز ہے اور اس میں مکلف کو اختیار ہوتا ہے اجبار نہیں ہوتا ہے کسی چیز پر کہ اس کو کرنا ہی ہے جیسے کھانا پینا ہے تجارت کرنا ہے یا جیسے سونا ہے بہت سارے ہمارے زندگی کی اکثر جو ضروریات ہیں ان کا تعلق مباح سے ہے اگر ان ضروریات سے کوئی اور حکم نہیں جڑا ہوا ہے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ تو ان کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ مباح ہیں یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا لازمی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے احکام تکلیفیہ کی تعریف کی تھی تو ہم نے وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ احکام تکلیفیہ کے اندر شریعت ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے وہ احکام جن میں کسی چیز کا مطالبہ کیا گیا ہو اور ان احکام کو احکام تکلیفیہ کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کیونکہ ان احکام کے اندر مکلف کیا جاتا ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے یعنی کسی کام کو کرنے کا مکلف کیا جاتا ہے کسی کام کو کرنے کا یا کسی کام کو چھوڑ دینے کا مکلف کیا جاتا ہے اسی لیے ان احکام کو احکام تکلیفیہ کہا جاتا ہے تو سوال یہاں پر سب سے اہم یہ آ رہا ہے کہ مباح کے اندر تو کسی کام کا مکلف کیا نہیں گیا ہے مباح کے اندر ایک مکلف کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو اس کو اختیار دیا گیا ہے اس میں تکلیف نہیں ہے تو ہم نے مباہ کو احکام تکلیفیہ کے اقسام میں کیوں شمار کیا کیا مباہ یہ احکام تکلیفیہ کے اقسام میں سے ہے یا نہیں اس مسئلے میں علماء نے کئی طرح کی باتیں ذکر کی ہیں بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ مباہ یہ اصلاً احکام تکلیفیہ کے اقسام میں سے نہیں ہے اس لیے انہوں نے احکام تکلیفیہ میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے اور انہوں نے احکام شرعیہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک احکام تکلیفیہ ایک احکام تخیریہ ایک احکام وضعیہ جبکہ ہم نے شروع میں احکام شرعیہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے ایک احکام تکلیفیہ اور ایک احکام وضعیہ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ مباہ یہ احکام تکلیفیہ میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر تکلیف نہیں ہے تو انہوں نے ایک تیسری قسم لائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تیسری قسم ہے جس کا نام ہے احکام تخیریہ اور احکام تخیریہ کے تحت وہ مباہ کو ذکر کرتے ہیں تو ایک رائے تو یہ ہے ایک رائے یہ ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ مباہ یہ احکام تکلیفیہ میں سے ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ مباہ کے اندر بھی ایک طرح سے تکلیف ہے وہ تکلیف کیسے ہے کہ مباہ کو مباہ سمجھنے کا مکلف کیا گیا ہے ہم انسانوں کو اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ جو چیزیں مباہ ہیں ہم ان کے مباہ ہونے کا اعتقاد رکھیں تو یہ اعتقاد رکھنے کا جو حکم ہے مباہ کے بارے میں یہ ایک طرح سے تکلیف ہے تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ احکام تکلیفیہ میں سے ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مباہ کو احکام تکلیفیہ میں اس لئے شمار کیا گیا کیونکہ مباہ کو جو کرنے والا ہے وہ مکلف ہی ہوگا یعنی مباہ جس سے صادر ہوتا ہے وہ انسان مکلف ہی ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کا شمار احکام تکلیفیہ میں کیا گیا ہے ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے ہم اپنی گفتگو یہی پر روکتے ہیں انشاءاللہ دروس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی